اسلام علیکم سنگلر ہے اسم زمیر اسم زمیر یعنی پروناؤن اس کی جمع ہے زمیر کی جمع زمائر شخصی یعنی وہ زمائر جو انسانوں کے لئے یوز ہوتے ہیں پرسنز کے لئے تو پرسنز انگریز زبان میں یا ہر زبان میں تین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے متقلم بات کرنے والا جیسے میں ہوں متقلم اس وقت اور آپ میرے مخاطب ہیں تو متقلم کے لئے دو زمائر ہیں انگریز ہر زبان میں آئی اور وی ان کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنز یعنی یہ پرسنل پروناؤنز ہیں ان کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنز اور سیکنڈ پرسن پروناؤن جس کو اردو میں کہتے ہیں مخاطب اور انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن پروناؤن سیکنڈ پرسن پرونوم پی ایک اور لکھ دیتے ہیں سیکنڈ پرسن پرونوم فسٹ پرسن پرونوم تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ فسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کیا ہے کیونکہ جب ہم انگریزی زبان کی گرائمر کو پڑھیں گے تو عام طور پر تھرڈ پرسن سنگولر کا بار بار ذکر آتا ہے وہ کیا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں فسٹ پرسن ہوں آپ میرے مخاطب ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں تو میرے اور آپ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے جاندار بے جان یہاں پر بے شمار چیزیں ہیں کلاس روم میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں دنیا جہان میں جو کچھ ہے جاندار یا بے جان وہ سب انگریزی زبان میں یا عربی میں اس کو کہتے ہیں غائب کا سیکہ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤنس تو اب ہم تھرڈ پرسن پروناؤنس پڑھتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤنس وہ ہیں ہی شی اٹ اور ان سب کی جمعہ ہے دے ان ان سب کا اردو میں معنی ہے یہ یا وہ یعنی نزدیک اور دور دونے کے لیے ہی شی اٹ اور دے کا مطلب بھی ہے یہ یا وہ یو آپ یا تم اور آئی میں وی ہم تو میں ہوں یا ہم ایک سے زیادہ لوگ ہیں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں تو یہ آئی اور آئی وی اور یو یہ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن ہیں اس کے دو پروناؤنس ہیں اس کا ایک ہے اس کے فر پروناؤنس ہیں تھرڈ پرسن کے یعنی میرے اور آپ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جاندار یا بے جان وہ ان کو ہم ہی شی یا اٹ سے ظاہر کریں گے اگر وہ سنگولر ہو واحد ہو ایک چیز ہو واحد میل ہو تو ہی فی میل ہو تو شی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور جاندار ہیں پودے جانور اور بے جان چیزیں ان کے لئے ہم اٹ کا پروناؤنس یوز کرتے ہیں یہ نزدیک ہو یا دور ہو جیسے ہم دس اور دیٹ یوز کرتے ہیں دونوں کے لئے اٹ یوز ہوگا انگریزی زبان میں اور دے کا مطلب ہے یہ وہ نزدیک ہوں ایک سے زیادہ لوگ اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن پلورل یہ ہے تھرڈ پرسن یہ تین ہیں تھرڈ پرسن سنگولر یعنی ایسا پرسن جو موجود نہیں ہے غائب ہے یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بات کرنے والا مخاطب متقلم مخاطب اور اس کو کہتے ہیں انگریزی عربی میں کہتے ہیں غائب تو انگریزی زبان میں یہ سیمن پروناؤنس ہیں پرسنل پروناؤنس پھر ان کی حالتیں ہوتی ہیں ابھی ہم وہ بھی پڑھیں گے ان کی چار حالتیں ہیں پرسنل پروناؤنس کی پہلی آپ کے سامنے ہے ابھی ہم اس کی دوسری لکھیں گے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس پروناؤنس کا کون سا کیس ہے سبجیکٹیو یعنی فائلی حالت یعنی وہ پروناؤنس جو جملے میں سبجیکٹ پلیس پہ یوز ہوتے ہیں یہ انگریزی کا جملہ ہے جو اس سے ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں وہ پروناؤنس جو جملے کے آغاز میں استعمال ہوں گے وہ ان سیمن میں سے کوئی ایک ہوگا یا ان کے جگہ نام ہوگا وہ ناؤن ہوگا اسم ہوگا وہ پروناؤنس جو اوبجیکٹ پلیس پہ یوز ہوتے ہیں وہ بھی سیمن میں سے ایک وہ ہیں می اس یو ہم ہر اٹھ اور دیم ان کو کہتے ہیں اوبجیکٹیو کیس وہ پروناؤن جو اوبجیکٹیو کیس یعنی مفعولی حالت ہوتے ہیں فائلی حالت مفعولی جملے کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اوبجیکٹیو کیس پروناؤنس اس کے معنی بھی اردو میں میں مجھے ہم ہمیں یوں آپ یوں آپ کو ہم ہی وہ ہم اسے شی وہ ہر اسے اٹھ یہ یا وہ اسے دے وہ ڈیم انہیں یا ان کو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اچھا یہ ہیں پروناؤنس کی دو حالتیں ہیں جو سبجیکٹ اور اوبجیکٹ پلیس پر یوز ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے انگریزی زبان کو یا کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے پروناؤنس کو سمجھنے اب عربی میں جو مدارس کے طلبہ ہیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں چودہ سی کے اس میں اٹ موجود نہیں ہے جاندار بے جان کے لیے پھر وہ چار اور بھی شامل کریں گے تو پھر اٹھارہ ہو جائیں گے تو وہاں پہ غائب سے آغاز کرتے ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ان سب کے لیے یہ چار ہیں جمع کے لیے دے ہے چاہے وہ مذکر ہو موننس ہو ہی شی مذکر اور موننس کے لیے اٹھ وہ نیوٹر جنڈر یعنی انسانوں کے علاوہ باقی جتنی بھی جاندار چیزیں اور باقی مخلوقات بے جان چیزیں تو عربی میں ایک اضافی سیگہ ہوتا ہے ہر میں جیسے ہوا ہما ہم تو یہ ہما دو کے لیے ہے اس کو کیسے تصنیہ کا سیگہ لیکن انگریزی اور اردو زبان میں باہد اور جمع ہوتا ہے درمیان میں نہیں ہوتا یہ بھی جمع میں شامل ہوتا ہے اسی طرح یہ مذکر کے ہیں اسی طرح ہیا ہما ہنہ وہ موننس کے ہیں اب یہ جو یو ہے نا آپ یا تم یہ ایک ہے عربی میں اس کے لیے چھے ہیں وہ ہیں انتا انتی انتما 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 انتنن چھے ہیں پرونانس عربی میں زمائر لیکن انگریزی میں ایک ہے یو فائلی حالت بھی یو ہے مفہولی حالت بھی یو ہے بس فرق یہ ہوگا جب یو آخر میں آگے تو وہ کیپیٹل لیٹر یوز ہوگا جملے میں سٹارٹ میں ہوگا تو آخر میں ہوگا تو سمال لیٹر ہوگا جملے کے آغاز میں انتا انتی انتما 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 انتن انتما دونوں کے لیے ایک ہے جیسے یہاں پر ہما تصنیہ کا ایک اسی کا ہے اور وہ جو متقلم ہے اس کے لیے ہیں انا و نحنو تو اس کے لیے دو ہیں انگریزی میں بھی دو ہیں انا میں نحنو ہم ایک سے زیادہ ہوں گے تو سب کے لیے نحنو استعمال ہوگا تو یہ انگریزی میں سیون پروناؤنز ہیں عربی میں ہیں فورٹین تو اب اٹھ جو ہے اٹھ نزدیک کے لیے اور دور کے لیے ہازا زاکا دونوں کے لیے اٹھ ہا اولائی جمع کے لیے دے ہے اور اس کا مفہولی حالت ہے دم اب اس کے بعد ہوتے ہیں پوزیسیو پروناؤنز ان کی کون سی حالت ہے پوزیسیو پروناؤنز اس کو کہتے ہیں اضافی حالت یعنی یہ وہ پروناؤنز ہیں جو کسی ڈاؤنز سے پہلے یوز ہوتے ہیں تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ ہیں آئی می یہ ہیں مائے اور مائن اس اتنا آور اور آورز اسی طرح ہیز اور اس کا یہ والا بھی ہیز ہے سیم اس کے بعد ہر اور ہرز اس کا ہے اٹس اور اٹس اور دے کا ہے دیر اور دیرز اب ان کے استعمال میں فرق ہے یہ والے جو پوزیسیو پروناؤنز ہیں یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے اس ناؤن سے پہلے یہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جیسے مائی بیگ مائی کلاس روم آور کلاس روم یور بیگ یور کلاس روم یور پن ہز اس کا ہر اس کا اٹس اس کا دیر ان کا دیر سکول دیر کلاس روم دیر سٹی ان کا شہر تو اسی طرح مائی اور مائی میں فرق ہے مائی ہمیشہ اس وقت یوز ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا ناؤن دیا ہوگا جس ناؤن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا جس ناؤن کے ساتھ اس کا ریلیشن ظاہر ہوگا اور مائی میں جب کسی ایک جملے میں پوزیسیو پروناؤن اور ناؤن موجود ہیں ان کا دوبارہ ذکر کرنا ہو تو پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ناؤن استعمال نہیں ہوگا صرف مائن بولیں گے تو میرا یعنی میں کہہ سکتا ہوں it is my pen یا it is mine یہ میرا ہے تو مائن کے بعد ناؤن لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ فرق ہے اب یہ ہمارے پاس seven fours are twenty eight pronouns ہیں جو جملے کے آغاز یا آخر میں استعمال ہوتے ہیں درمیان میں بھی ہوتے ہیں وہ یہ والے ہیں جو کسی ناؤن کے ساتھ یوز ہوگی جملے کے آغاز میں یہ seven pronouns جملے کے آخر میں یہ seven pronouns تو درمیان میں اب verb ہے یعنی noun pronoun کسی چیز کا نام ہوگا یہاں پر نام بھی تبدیل نہیں ہوتا جو کام کرنے والا ہے اس کا نام ہوگا یا اس کی جگہ I will you he she it they جب کسی بھی چیز کا ذکر ہو جب جملے کا آغاز third person یعنی میرے آپ کے علاوہ کسی چیز کا ذکر ہوگا تو وہ he she it سے start ہوگا یا they سے start ہوگا تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ verb تبدیل ہوتا ہے جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے یہ ہم verb کے بیان میں اگلے لیسن میں پڑھیں گے آج ہم نے personal pronouns کو تفصیل سے پڑھا ہے detail میں تو یہ fileی حالت مفہولی حالت اضافی حالت یعنی possessive pronouns تو ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے تو اس سے آپ کی انگریزی زبانی انگریزی زبان سیکھنے کی جو بنیادی صلاحیتیں اس میں اضافہ ہوگا تو basic skills of English کا یہ لیسن ہے اس کو سنیں سمجھیں اور اپنے دوست احباب تک شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم